اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ فش رکھیں حلال رزق عطا فرمائیں برکت والا آسانی والا کہ کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی محسوس نہ ہو آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے چنے کی دال کا حلوہ اور چنے کی دال کی برفی یہ دونوں ہم ایک ساتھ ہی بنائیں گے لیکن لاسٹ میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے ہاف کو ہم حلوے کی شکل میں نکال لیں گے اور ہاف کی ہم انشاءاللہ برفی بنائیں گے ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ اس میں کوئی نہ ہر ریسپی میں کوئی نہ کوئی ٹیپس ہوتی ہے جو آپ کے انشاءاللہ بہت کام آ سکتی ہے ہمارا بھی اسے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ریسپی کی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں سارہ یہ ہمارے پاسھ سا سو پشتگرام جو ہے چنیں کی ڈال ہم نے لیے اس کو دو گھنٹے پہلے بھیگو دیا تھا میں نے رب اچھے سے دھوaty اس کو خوش کر لیا ہے stor cũng بسماللہفرپس اب فضائے ہم میں 30 کلو پانی شامل کریں گے میڈیوم فلیم پر پھرو کر دیں گے کہ یہ جو پانی ہے یہ بھی دال کا خوشک ہو جائے اور زی dropdown بھی اس میں ہماری وائل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دال ہماری وائل ہو چکی ہے بہت زیادہ سوف نہیں ہوئی اور پانی سارا ہمارا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کلو دودھ یہ ہمارے پاس بھینس کا پہلا دودھ ہے اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ جو اس کی پھٹکی اور پانی جو ہے اس میں پھٹکی اور پانی دونوں چیزیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دال بلکل سوٹ نہیں ہوئی تھی وہ بھی صحیح سے کر جائے گی اس کو تقریبا ہم نے پانچ منٹ اور پکانا ہے اور اس کو ہم نے اینڈ پہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے برفی بنانی ہے اور آدھے کا حلوہ بنانا ہے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں وائل ہوتے ہوئے اور یہ جو پھٹکی اور پانی ہے ہمارا دونوں الادہ الادہ دیکھیں ہو چکے ہیں اب ہم چولے کو آف کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے چار سو گرام گھی آپ کو جو بھی گھی پسندے جو بھی گھر میں ہے ڈالٹا یا دیسی ویسے دیسی کا ذائق زبردست قسم کا ہوتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اس میں ڈالیں گھی ہم بعد میں بھی ڈال سکتے تھے لیکن یہاں پہ یہ ہوگا کہ گھی سے ایک تو جب ہم اس کو گرانڈ کریں گے گھی کی وجہ سے چکنائی سے بہت اچھے سے گرانڈ ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ ہلکا سا اس سے ٹھنڈا بھی ہو جائے گا کیونکہ جب ہم فوراں ہی گرانڈ کرنا شروع کرتے ہیں بوائل ہونے کے بعد کوئی بھی چیز بوائل کرتے ہیں اور چولے سے اتار کے فوراں ہی گرانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اکثر جو ہے ہمارے گرانڈر کی جو ربڑ ہوتی وہ خراب ہو جاتی ہے ایک دفعہ ہم گرانڈ کر پائیں گے اتنے مکچر کو تو وہ خراب ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے کہ اس میں اونگلی ڈال سکیں اتنا سا ٹھنڈا ہو جائے اسے انشاءاللہ ہماری جو ہے جوسر کی وہ ربڑ جو ہے بلکل خراب نہیں ہوگی اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور پھر اس کو ہم گھی کے ساتھ ہی گرانڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریبا ہمارا نیم گرم ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک है یہ صرف جو ہے ہم نے اس میں اوئل ڈالا تھا اس وجہ سے اس جنگ میں آسانی سے ہو جائے گا گھی جو اس میں گھی شامل کیا تھا ہم نے اگر گھی نہ شامل کرتے تو یہ اس میں ہمیں پانی اور شامل کرنا پڑتا ہے اور پھر جب پانی شامل کرتے تو ظاہری بات ہے پکانا بھی زیادہ پڑتا اور جب یہ پتلا ہوتا ہے تو پکانا بھی یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ہم سارے مکچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے یہ سارے دال جو ہے ہم گرینڈ کر چکے ہیں اور دیکھیں بلکل باریک اس کا پیسٹ بنایا ہے دال کے بلکل بھی ذرے نظر نہیں آرہی اس میں جب کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک اس کے بعد انشاءاللہ اس میں چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا مکسر ہے جو بلکل یہ کڑھائی چھوڑ رہا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو کپ چینی ہے پھر آپ اس بے ذائقہ لیں اور پھر سے اس کو اتنی دیر پکائیں گے جو چینی کا پانی ہے وہ بلکل خوش ہو جائے اس کو اچھے سے چینی کو مکس کر لیں گے اور پھر سے میڈیو فلیم پہ پکائیں گے چینی جو ہم نے اس میں ڈالی تھی وہ بھی یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کیونکہ چینی بلکل میلٹ ہو چکی ہے اور جو چینی کا پانی تھا وہ بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں ہم چمچ ہی لارہے ہیں چمچ کے ساتھ ہی سارا ہمارا جو یہ حلوہ ہے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے بعد جب یہ اس طرح گھی چھوڑ دے اور چمچ کے ساتھ آنے لگے تو اس کو ہم پھر سے تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے اور ساتھ ہی اس میں بادام اور خوشک میوے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے ہم نے صرف یہاں پہ بادام اور چھوٹی والے الائچی وہ شامل کرنی ہے اس میں ہم چار الائچیں ڈالیں گے ان کو ہم نے توڑ لیا ہے اور اس کا بیج نکال لیا ہے اس سے ذائقہ اور خوشبو دونوں بہت اچھی ہو جائیں گے اور اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہاں پہ 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ حلوہ ہمارا تیار ہے اس میں سے اب ہم حاف کو نکالیں گے اور جو حاف ہے اس کو مزید اور 20 منٹ اس کو بھنائی کریں گے اس کے ہم انشاءاللہ برفی بنائیں گے اور اس کا حلوہ ہی ہم نکال لیں گے حاف کو فلیم کو بلکل میں نے لو کر دیا تھا جب نکالنا شروع کیا تھا تاکہ لگے نا اب پھر سے ہم فلیم کو میڈیم پہ کر لیں گے اس کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک ٹری میں نکال لیں گے اس کو ہم نے دو ٹری میں ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہم ایسے چمچ کی مدد سے پھیلا لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو پھر اس کے جس بھی اینگل میں آپ کو اس کو بنانا ہے یعنی کہ برفی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو اسی شکل میں ہم اس کو شیپ دے دیں گے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً بلکل تھنڈا تو نہیں ہوا لیکن تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ بہت سوفٹ اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ جو بھیس کا پہلا دودھ ہوتا ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ بند بھی بہت جلدی سے جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ جو پھٹکی بنتی ہے ہماری جب ہم کھویا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے جبکہ یہ پھٹکی ہوتی ہے اس میں پہلے سے بہت گاڑا ہوتا ہے اور جلدی سے یہ خوشک ہو جاتا ہے ریسپی ہماری کمپلیٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین اللہ حافظ